رائے سے چل رہی ہے افسر شاہی چل رہی ہے ویروزگاہ اور نامنگائی بہت زیادہ ہے اس لئے کانگرس سرکار نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں پورا رول آدھا کیا ہے ہندوستان کو آگے لینے میں کانگرس سرکار کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن آج جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا ملک ہے اسے دن بہ دن رول پریشان ہیں نوجوان پریشان ہیں کاروباری انسان پریشان ہیں جس کے لئے کانگرس ہر جگہ ہر ریاست ہر ڈسٹک ہر تاثیل ہٹکار ہر گاؤں ہر شہر میں ایجائی کر رہی ہے تاکہ یہ سرکار اچھے کام کرے اچھے طریقے سے لوگوں کو چلائے ورنہ لوگ بہت مجمور ہیں کہ یہ دن ہر دن ہمارے پروٹیشٹوں کو جاری رہیں گے اگر سرکار نے ہوش سے کام نہیں لیا کیونکہ کانگرس پارٹی انسان کی سب سے پرانی پارٹی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عوام کے بیچ میں جو بیٹھے ہیں اگر عوام کو زیادہ تقلیف ہو کوئی بھی قربانی دینے کے لئے ہمارا ایک ایک ورکر ایک ایک لیڈر تیار ہے لہٰذا آج ہم میڈیا کی وساطت سے اس سرکار کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ریاست جمہ کشمیر کے اندر جلد جلد الیکشن کروائی جائیں جسٹی بھی سرکار بنے گی لوگوں کی چنی بھی سرکار بنے گی بیروزگار نرجوان جو اس سرکار پڑے لکھے ہیں دیگلیاں حسن کر کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پر اگر کہیں ایک 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 انٹریف ہوتا ہی بھی ہیں اس کے آپ لوگ دیکھتے ہیں اس سرکار کے سکینڈل سکینڈلز بھگنے کے سب انسپیکٹر جو لیسٹ نکلی تھی جمہو میں اور سی پی آئی ورک میں مبارک پاک پر کرتا ہونے ان کے خلاف اپ آئی آر بھی کارٹ جی آپ کے لئے تو رات دن لوگ دعائی کرتے ہیں وہ کٹ جمہو کشمیر میں آئے اور اس ریاست کو وہاں پس پٹڑی پہ لائے باقی میں ایڈوانچ پاندرگست کا آپ لوگ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو آپ لوگ کو جذبہ ہے گارگار پرنگا یہ تو پچھتر سال سے لگاتے آئے ہر بار میں یہاں کے لوگ انہیں قربانیاں دی ملٹنسی کے واقعت میں بھی یہاں کے لوگ انہیں جنڈے کو لہر آیا ہر وقت لہر آیا لہراتے رہیں گے لیکن جنڈے کا ایک اپنا مقام ہے ملٹ کا ایک اپنا نام ہے لیکن سرکار کا اپنا کام ہے سرکار کو چاہیے کہ وہ اچھا کام کرے وہ لوگوں کی مشکلات کا حل کرے پھر جا کر لوگ چین سے رہے ورنہ صرف جنڈہ جنڈے کے لئے تو بچپن سے ہی قربانیاں دیتے آئے دیتے رہیں گے ایک ایک حرد ایک ایک ہندستانی لیکن عوام کو رات پہنچانے کے لئے سرکار نے کام کرنوگا